موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ سمی ابراہیم اور پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر الطاف حسین کی جان کو خطرہ کسی بھی بیندل اقوامی طاقت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے الطاف حسین کا اعلان پرویز مشرف ہسپتال سے کب اور کہاں جائیں گے سپریم کورٹ نے مشرف کی رگر سانی درخواست خارج کر دی پاکستان سعودی عرب کو ایٹم بھم دے گا سابق امریکی جاسوس بروس ریڈل کا الزام کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایمکیو ایم کے کارکن مزدرب ہیں ایمکیو ایم کے کارکن بے چین ہیں کیونکہ جو ایک فلم دکھائی ہے بی بی سی لنڈن نے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو نوجوان مطلوب ہیں جو ڈاکٹر امران فاروق کے قتل میں ملووث ہو سکتے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نوجوان وہاں پر لنڈن میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گئے تھے ان کے ویزے کا جو پروسس تھا بتایا جا رہا ہے کہ ایک کراچی کے بزنس مین موظم علی انہوں نے ویزا لینے میں مدد کی موظم علی جو ہیں الطاف حسین صاحب کے جو بھدیجے ہیں افتخار حسین بتایا جاتا ہے ان کے کلاس فیلو تھے کچھ اس طرح کی جو خبریں ہیں اس میں جو ایمکیو ایم کے کارکن ہیں جو ایمکیو ایم کے لیڈران ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور الطاف حسین صاحب نے بھی ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیے جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو حق ہے اس کا پرچم بلند کیا اور باطل کی قوتوں کا مقابلہ کیا وہ میڈل کلاس کے نمائندہ ہیں پاکستان کے غریب اور مظلوم جو طبقہ ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے ان کو سزا دی جا رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ جو رابطہ کمیٹی ہے اور جو کارکنان ہیں جو ان کے لیڈران ہیں وہ بلکل ان کی جس طرح انہوں نے ان کی ٹریننگ کی ہے اس کے مطابق وہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو چلائیں آج جو پریس لیز آئی ہے ماضی سے ایک چیز اس میں بڑی انٹریگنگ تھی بڑی مختلف تھی اس میں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنوں اور پرائیوں کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں پرائی تو سازش کرتے ہیں لیکن اپنوں سے کیا مراد ہے الطاف حسین صاحب کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کیا ان کی جماعت کے اندر کہیں وہ خفیہ ہاتھ جو مائنس ون کا فارمولہ ایمکو ایم کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو الطاف حسین صاحب کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیا وہ افیکٹیو ہو رہے ہیں اپنوں سے ان کی کیا مراد ہے آج اس سوال کا جواب ہم جانیں گے ایمکو ایم کے رہنماء ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب بڑا کھل کر دیا ہے بیان الطاف صاحب نے اور وہ بتایا ہے کہ کیوں ان کو سزا دی جارہی ہے کیوں ان کو ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن میں جو آپ کی جو پریس لیز ہے اس میں ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنوں اور پرائیوں کی سازش اپنوں سے کیا مراد ہے دیکھیں جو پریس کانفرنس بھی آج رابطہ کمیٹی کے اراکین نے نائن زیرو پر کی اس میں بھی ہم نے یہ بات واضح طور پر پاکستان کے عوام اور جہاں بھی متحدہ قومی مومنٹ کا انفلونس ہے ہم نے وہاں یہ بات پہنچائی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ایمکو ایم پاکستان کی بقا اور سلامتی کو جو چیلنجز درپیش ہے ملک کو اس بہران سے نکالنے میں جو کردار ادا کر رہی ہے اور واضح رہے کہ متوسط اور غریب طبقے کا ایک قلیدی کردار ہے ایمکو ایم کو وہ کردار ادا کرنے سے روکا جائے ہم نے یہ بات واضح کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد تحریک التاف بھائی یا ایمکو ایم کی ساتھ کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے چاہے پاکستان میں ہو چاہے وہ کسی بین الاقوامی نشریاتی میڈیا کے ذریعے ہو اسے اگر میلائن کرنے کی کوشش کی جائے اس ساخ کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمکو ایم کو اس کا پاکستان میں ایک ایسا آئینی اور سیاسی کردار جو وقت کی ضرورت ہے جو لوگوں میں بدعتمادی اور مایوسی ہے اس میں اگر کوئی ان کے اندر زندگی کی رمک اور امید پیدا کر سکتا ہے تو ان کو یہ ایک بہت بڑی تحریک ہو سکتی ہے غریب اور متوسط طبقے کی تو پہلی بات تو ہم نے یہ رکھ دی پھر دیکھیں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں اپنے بھی ہو سکتے ہیں پرائے بھی ہو سکتے ہیں اور ملک میں تو اس طرح کے حالات ایمکیم کے لیے اور الطعب بھائی کے لیے رہے ہیں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سازشوں کے تانے بانے بنے گئے ہیں قائد تحریک الطعب بھائی کی لائف پر بھی یہاں پر اٹیمٹس ہوئے ہیں صرف ایمکیم کے خلاف میڈیا ٹرائل یا پروپیگینڈا ہی نہیں ہوا ہے ایمکیم کے ہزاروں کارکنوں کو ماورہ عدالت قتل بھی کیا گیا یہ ساری باتیں ہیں اور اب بھی اگر ایمکیم کو دیوار سے لگایا جائے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ سیاسی طور پر دشمن ہی نہیں کی کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ سیاست میں کٹی تو ہو سکتی ہے لیکن سیاست میں دشمن ہی نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہمارے مخالفین کوئی ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ برطانیہ میں جو ہے وہ وہاں تحقیقات ہو رہی ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کے میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں بھی اپنا سمجھتے ہیں جو بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ تو پرائی ہیں ہی لیکن اگر پاکستانی نزاد برطانوی شہری جو کہ پارلیمان میں بھی ہو سکتے ہیں اور جو پاکستان میں بھی ہمارے بدترین سیاسی مخالفین ہیں اگر وہ ایسا دشمنی پر مبنی رویہ اختیار کر کے کسی طرح قائد تحریک الٹاو بھائی کو ایم کیو ایم کو منظر نامے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے عوام کو آگاہ کرنا تھا اور الٹاو بھائی نے بھی اپنا یہ پرز ڈاک صاحب یہ بیان کیجئے کہ ماضی میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی ایم کیو ایم کے خلاف آپریشنز ہوئے یا اس طرح کی کاروائی کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ دھڑا بندی کرنے کی بھی کوشش کی گئی کچھ لوگوں کو توڑا بھی گیا وہاں سے ایم کیو ایم کی صفوں سے ہٹایا بھی کیا اب آپ بتائیے کہ کیا اس وقت بھی کوئی اس قسم کی صورتحال کا خطرہ ہے کہ ایک طرف تو الطاف صاحب کو اس طرح الجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہاں جو ایم کیو ایم کی صفے ہیں ان میں بھی کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی دڑانے ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں ایک طرف تو حالات کو اس طرح ہمارے لئے مشکل بنایا جا رہا ہے کہ الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کو الجھایا جا رہا ہے آپ نے بھی یہ خود بات کہی اور دوسرا طریقہ اس کے لیے یہ بھی کسی کی وشفل تھنکنگ ہے میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ حسرت ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے پاکستان کے مختلف میڈیا کے ٹاک شوز میں بھی ہمارے کچھ دوستوں نے اس طرح کی باتیں بار بار کی ہیں اور یہ باور کرایا ہے کہ گویا کے ایم کیم کے اندر کوئی دھڑے بندی ہے یہاں کوئی گروپس بن رہے ہیں اور ایم کیم جو ہے وہ شدید اندرونی اختلافات کا شکار ہے تو میں اس تاثر کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں بلکل اسی شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ ایم کیم کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو میں مسترد کرتا ہوں اور نہ سے مسترد کرتا ہوں اس کی مذہمت بھی کرتا ہوں اور جن لوگوں کی یہ حسرت ہے بشفل تھنکنگ ہے ماضی میں جن لوگوں نے اس کارتوس کو آزمایا ہے یہ چلا ہوا کارتوس ہے اگر اس کو پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا بھی چلے ہوئے کارتوس کی طرح کا انجام ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنے نظریے سے اپنے مرکز سے اگر انہاب کرنے کی کوشش کی بھی ہے چاہے اپنی مرضی سے یا کسی کے دباؤ میں تو وہ ماضی میں بھی ناکام ہوئے اور انشاءاللہ اس مرتبہ تو مجھے مکمل یقین ہے کہ اگر ایسی کوئی سازش ہو بھی رہی ہے تو اول تو وہ سازش جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہو سکے گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایمکی ایم میں کوئی بھی ایسا ایمکی ایم کا کارکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سیاسی اختلافات ہیں ایمکی ایم ایک جمہوری جماعت ہیں ہمارے فیصلے جمہوری طریقوں سے ہوتے ہیں میں بہت وسوق سے کہہ رہا ہوں اور آج بھی ہم نے جب ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی کسی دستاویزی فلم کو چیلنج کیا ہے تو ثبوت اور شواہد کے ساتھ حقائق کے ساتھ اور وہاں پر جو ایک فکشن گڑا گیا ہے اس کو فیکٹ سامنے رکھ کے ہم نے اس کی تردید کی ہے اور ہم ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور اگر سیاسی طور پر ہمیں ایک قرارے رگایا جا رہا ہے یہ کسی کا سیاسی ایجنڈا ہے تو بھی یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سیاسی طور پر میدان عمل میں آئے ہم نے یہ واضح میسج دیا ہے کہ we are for freedom of media we respect freedom of media but we reject media trial میڈیا کی freedom کہ ہم علمبردار ہیں ہم دائی ہیں ہم اس کا پورا حق سمجھتے ہیں لیکن اگر برطانوی عدالتوں پر بھی اثر انداز ہوا جا رہا ہے یہ ریپورٹ اپنی جگہ پر خود پریجوڈس کر رہی ہے ڈاک صاحب آپ پڑی اہم بات کر رہے ہیں ڈاک صاحب آپ کا نکتہ بڑا اہم ہے مجھے ایک مخصر سی بریک لینی ہے اور اسی موضوع پر آپ سے ہم دفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن ایک مخصر سی بریک کے بعد ولکم بیک ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار سے بی بی سی کی اس ریپورٹ کے حوالے سے جس میں کہا گیا ہے کہ دو نوجوان مطلوب ہیں ان سے مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تاکہ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل ہیں ان تک پہنچا جا سکے ابھی تک کسی کو اس میں انڈائٹ نہیں کیا گیا لیکن ایم کیو ایم یہ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کے قائد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی حوالے سے ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ جانے سے پہلے یہ بیان کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ بلکل ایک واضح میسج ہے کہ ایم کیو ایم ہر سازش کا مقابلہ کرے گی آپ میڈیا جو ہے اس کی ازادی پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن اگر میڈیا عدالتوں پر افیکٹ ہونے کی کوشش کرے ایون لندن میں بھی تو آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ کا کوئی کنڈنجنسی پلین بھی تو ہوگا اگر کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جو انتہائی غیر متوقع ہو انپلیزنٹ ہو آپ کے لیے تو کیا پلیننگ کیا آپ نے اس حوالے سے دیکھیں پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا نظام بہت آزاد ہے اور وہاں کی عدالتیں بھی آزاد ہیں مجھے یقین ہیں کہ یہ جو ایک حالات ایسے پیدا کیا جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے اور زبردستی کسی کی خواہش کو کسی کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایم کی ایم کے مخالقین کو غش کرنے کے لیے یا ان کے دباؤ میں اگر بریٹش عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے برطانوی میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بھی سازش جو ایم کی ایم کے خلاق ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں بھی سازش ہوئی ہیں وہ ناکام ہوگی پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ہم ایسا کہہ کیوں رہے ہیں اگر دو لوگ کہیں پر پاکستان کی کسی ادارے یا پولس کی تحویل میں ہے اور اس کی اطلاع اور وہ مشکوک ہیں اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں لندن کی پولس کو مطلوب بھی ہیں اور بی بی سین اگر یہ پروگرام کیا بھی ہے تو اس پروگرام کو اسی حد تک رکھا جاتا یہ کہاں تیہ تھا کہ یہ دو افراد ایم کی ایم کے کارکنان تھے یا ہیں یا ان کا کوئی تعلق ایم کی ایم سے ہے میں ڈیناؤنس کرتا ہوں کہ جو نام سامنے آئے ہیں کبھی میں نے اپنی زندگی میں ان دو لوگوں کے بارے میں ایم کی ایم کے کارکن ہونے کے حوالے سے نہیں سنا ہے اسی طریقے سے اسی ڈاکیومنٹری میں جہاں دو مطلوب افراد کی بات کی جا رہی ہے پاکستان میں جو الطاو بھائی کے خلاف مندھرد پروپیگنڈا ہوتا رہا ان کے اوپر جو تیس سے زیادہ جھوٹے قتل کے مقدمات بنے جن میں الحمدللہ عدالتوں کا سامنا کر کے وہاں مقدمات کے لڑکے وہ وہاں سے باعزت بری ہوئے ہیں تو اگر انہیں ایکیوز کہا گیا ان تیس مقدمات میں تو پھر بی بی سی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان مقدمات میں الطاو حسین ان مقدمات کو لڑکر ان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں اسی طریقے سے اگر یہ بات کی گئی کہ قائد تحریک الطاو بھائی کا وہ پھر ایک ان کی سپیش دکھائی گئی ہے جس میں ازراح مزاق انہوں نے وہاں پاکستان کے ایک مقامی صحافی ازر جاوید سے بات کرتے ہوئے ازراح مزاق یہ بات کی ہے جو کہ ایم کی ایم سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ منصوب کی جاتی ہے کہ ایم کی ایم ایک فاشسٹ ارگنائزیشن ہے یا اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتی ہے تو اس تخریر کو دوبارہ جو ہے وہ آؤٹ اوف کانٹیکس جو کہ ریلیونٹ نہیں ہے اور اس کا ایک اختباس دکھانا اور ان دو مطلوب افراد کے بارے میں ڈاکیمنٹری بنانا تو یہ الطاق بھائی کے ساتھ ہی تو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کس نے بی بی سی کو یا اس کے کسی ایک اینکر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ برطانیہ کی عدالت کا بھی رول اختیار کر لے اور خود جو ہے وہ پروسیکیوشن بھی بن جائے انویسٹیگیشن بھی بن جائے اور ساتھ ساتھ عدالت بھی بن جائے ہمیں صرف امپلیکیٹ ہی نہیں کرے بلکہ انکریمنیٹ بھی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف منگھرت پروپیگینڈا ہے ایک طرف حقائق ہیں دو افراد مطلوب ہیں خود ہمارا اس میں فروغ نسین صاحب نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ الطاق بھائی نے خود رابطہ کمیٹی سے بات کرتے لیے کہا ہے کہ ان دو افراد کا تعلق ایم کی ایم سے نہیں ہے ان کا کوئی ایم کی ایم کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے اور ان کے ویزوں کا حصول ہو اس سے ایم کی ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی مقامی وزنس مین ہے تو اس سے پوچھ گوچھ کرنی ہے پاکستان کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے درمیان یہ معاملہ جو ہے وہ اگر یہ معاملہ ہے بھی تو اس میں ایم کی ایم کی کہاں ذمہ داری ہے کالج میں انہوں نے داخلہ لیا اس سے ایم کی ایم کا کیا تعلق ہے کالج سے وہ غیر حاضر رہے اس سے ایم کی ایم کا کیا تعلق ہے یہ ساری باتیں بتا کر الطاف بھائی کے بارے میں جو ایک پروپیگینڈا ہے اس کو بین الاقوامی ایک کریڈیبل نشریاتی ادارے پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادارہ بھی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کسی کا علائے کار بن رہا ہے استعمال ہو رہا ہے مرے پاس وقت کم ہے میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے آپ کے ورکرز بھی جمع ہیں لوگوں کے بڑے جذبات بھی ہوں گے کیونکہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہم کی ہم کے کارکون ہیں ورکرز ہیں ان کی محبت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے کیا یہ کئی کوئی بگ ایکسپلوجن بھی جا سکتی ہے دیکھیں آج الطاف بھائی نے بہت کم گفتگو کی ہے اور انہوں نے صرف یہی میسیج دیا ہے جو استراب نظر آیا جو ٹیلی فون کالز لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لنڈن گئی سیکریٹریٹ جو ٹیلی فون کالز لوگوں کی بیچینی اور استراب کی یہاں آئی ہیں نائن زیرو پر اور جو ہمیں کالز موصول ہوئی ہیں جو ہمیں میسیجز آئے ہیں جس طرح لوگوں نے قائد تحریک الطاف بھائی کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا ہے اور یہ بن بلائے یہاں ہزاروں کارکنان جمع ہو گئے ہیں چند گھنٹوں کے اندر اندر اس خبر کے پھیلتے ہی پھر یہ جو بیان آیا ہے کہ الطاف بھائی کی زندگی کو خطرہ ہے ان کے آساب کو توڑنے کی سادش کی جا رہی ہے اور ان کے آساب کو توڑ کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ بار بار پاکستان کے سیویلین اور فوجی حکمرانوں کو جو انتباہ دے رہے ہیں پاکستان آج تباہی اور بربادی کے جز دانے پر ہے جس طرح الطاف بھائی بار بار اس کی وارننگ اور انتباہ دے رہے ہیں یہ الطاف بھائی کو اور ایمکی ایم کو پاکستان بچانے میں جو ان کا کردار ہے وہ کردار ادا کرنے سے اگر روکا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے یہ کارکنان آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آ گئے ہیں ایمکی ایم رابطہ کمیٹی بھی ایک لاحے عمل بنا رہی ہے اور انشاءاللہ ایک بڑا شو ہم کراچی میں کریں گے سن کے اور پاکستان کے کئی شہروں میں اس طرح کے مظاہرے مظاہرے حسین صاحب نے لوگوں کو پرسکون رہنے کے لیے کہا ہے لیکن ورکرز کا جو اس وقت جذبہ ہے جو غم ہے جس طرح وہ مسترب ہیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور انت قریب ایمکی ایم ایک بڑا شو کرے گی اور پورا ریاکشن دے گی کہ مائنس ون فارمولا بھی ایکسپٹیبل نہیں ہے الطاف صاحب کے وغیر سیاست کراچی کی ایمکی ایم یہ کہتی ہے کہ یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب اتر منولا اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے بڑا اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے آج جو ریویو پیٹیشن تھی پرویز مشرف صاحب کی اس کو خارج کر دیا اس پر بات کریں گے کہ کیا ماضی میں مقتدر یا بڑے ادارے جو پریولیج لیتے رہے ہیں اب آج کی جو کورٹ ہے کیا وہ اس نظریہ ضرورت کو واقعی ہمیشہ کے لیے دفن کر چکی ہے لیکن ایک مقصر سی بریک کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چودہ ججز نے 31 جولائی 2009 میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کے خلاف جو ریویو پیٹیشن تھی پرویز مشرف کی اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ٹائم بار بھی ہے لیکن میرٹ پر بھی یہ جو پیٹیشن ہے یہ مسترد کی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب عدلیہ پاکستان کی ایک آزاد عدلیہ ہے اور ماضی میں پاکستان کے ادارے جو لیورج لیتے تھے جس انداز میں انفلوئنس کر کے بڑے بڑے لوگ اپنے حق میں فیصلے لیتے رہے اور ہر وہ کام جو کانسٹیوشن کی ویولیشن تھا لیکن عدالت سے اس کے لیے انیمینٹی لیتے رہے عدالت سے سٹیمپ کرواتے رہے شاید وہ دن گزر گئے ہیں آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے عطر منواللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانوندان ہے اور تحریک انصاف کی رہنوائی جنابہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سب سے پہلے میں عطر منواللہ صاحب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نظریہ ضرورت دفن ہو گیا اب عدلیہ جو ہے لیگیسی جو چھوڑ گئے ہیں چودی افتخار صاحب وہ لیگیسی یہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے بڑی بڑی چیزوں کے متفق کیا دیکھیں جے تین نومبر دوہزار ساتھ کو ساٹھ سے زیادہ جاج تھے جنہوں نے آئین کی خلاف فرضی کرنے والے کو قصات نہیں دیا اور انہوں نے حلف نہیں اٹھایا ان میں سے بہت سارے آج بھی اس سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے جو بات کہی آسمہ جلانی کیس بھی جب آیا اور انہوں نے جنرل یایہ خان کو یزر پر قرار دیا تو اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ شاید اس کے بعد کبھی کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد چار اور مارشل لاؤ لگیں تین نومبر دوہزار ساتھ کے سامنے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوش آئین بات یہ تھی کہ ہمارے بار کے شاید سب سے سینئر 94 سال کے شریف الدین پیرزادہ صاحب ہیں جن کے بڑی تاریخ رہی ہے جب وہ عدالت میں آیا کرتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا جس طرح عدالت ان کی اپنی ہے یہ پہلا موقع تھا پہلا موقع جب شریف الدین پیرزادہ صاحب کو بھی احساس ہوا کہ ایک آزاد عدلیہ ہے اور آزاد جج سائبان بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال سے بھی یقیناً ثابت ہوتا ہے کہ جب شریف الدین پیرزادہ کو 65 سالوں بعد یہ احساس ہوا پہلی دفعہ کہ آزاد جج سائبان اور آزاد عدلیہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم بہت ترقی کر چکے ہیں اور یہ آزاد عدلیہ ہی رہے گی آزاد منچ جج ہی رہیں گے اور یہ جس طرح انہوں نے تین نومبر کو حلف نہیں لیا تھا ایندہ بھی نہ خود این کی خلاف فرضی کریں گے اور نہ کسی اور نہ اس کو ٹولریٹ کریں یاسمین راشد صاحبہ آج جو فیصلہ آیا جسٹس تصدق جلانی چیف جسٹس ہیں اس بینچ کے سربراہ تھے تو بلکل جو فیصلہ ہے اس کے جو ورڈز ہیں اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے وہ بلکل کسی طرح کی بھی ریایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی ایسے کام کو جس میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہو اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہے اس میں ان کا بھی بڑا کنٹریبیشن ہے کیونکہ وہ بھی آزاد عدلیہ کے لیے لڑے اور اب جو عدلیہ کھڑی ہے اس کے سمرات یقیناً آگے چل کر پوری قوم کو ملیں گے متفق ہیں آپ جی بلکل میں تو متفق ہوں اور بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ اب اس وقت ایسا پاکستان میں وقت آیا ہے کہ عدلیہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے ایک ایسا انہوں نے پیغام دیا ہے سب کو کہ آئندہ انصاف ملے گا اور میرا خیال ہے جو سب سے خوش آئین بات یہ ہے کہ کسے سے در و خطر کے بغیر انہوں نے اپنا یہ آج ججمنٹ دی ہے اور ای ٹھنک اس سے زیادہ اچھی ججمنٹ نہیں اور آ سکتی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کب تک جتنی دفعہ ماشاللال لگا کتنی دفعہ اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی گئی اور کتنی دفعہ اس کے خلاف ہر قسم کی وہی والی بات تھی کہ اب شکر ہے خدا کا ایک وقت آیا ہے جب جو غلط کہا نا اس کو غلط کہا جاتا جو کانسٹیوشن کے خلاف کام ہوتا ہے اس کو کانسٹیوشن کے خلاف کہا جاتا ہے اور جب تک بالدستی نہیں ہوگی کانسٹیوشن کی تو تب تک حالات پاکستان کے کبھی بہتر نہیں ہوں گے اور میرا خیال ہے یہ جوڈیشری ہے جو ہم لوگوں کو اس لیول پر لے آئی گی جہاں ہماری کانسٹیوشن کی بالدستی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے اثر صاحب کیونکہ وقت بھی کم ہے یہ بیان کیجئے گا کہ ایک اور بڑا ٹیسٹ بھی ہے عدلیہ کے لیے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر مشارف صاحب نے باہر جانا ہے تو عدلیہ بھیج دے تو اس ٹیسٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ بلکل ایسا ہی روئیہ ہوگا جیسے آج جسٹس تصدق جلانی اور ان کی عدالت میں ہمیں دیکھنے میں ملا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر ایک جو ہے عدلیہ کے گندوں پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر فیصلے کرنے ہیں وہ خود کریں جہاں تک میرا یقین ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ فیصلہ قانون کے تحت کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ اس لیے ہے کہ پرویز مشرف کے لیے نہ صرف انہوں نے انصاف دینا ہے بلکہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اس وقت سپیشل کورٹ ہے وہ یقینا ابھی تک جو انہوں نے تحمل اور بردباری کا جس طرح مظاہرہ کیا ہے وہ شاید اس لیے کیا ہے کہ شبہ بھی نہ ہو کہ پرویز مشرف کو یہ انصاف نہیں ملے گا میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی مشکل میں ہیں عدلیہ بھی بڑی مشکل میں ہے لیکن اگر پرویز مشرف کی جگہ کوئی اور ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑے سخت آرڈر بھی پاس ہوتے لیکن چونکہ انصاف ہونا ہے اور انصاف ہونا بھی جائیے تو بڑا تحمل کے اور بردباری سے وہ بات یاسمین راشد صاحبہ جس ٹو سنٹنس میں یہ بتائیے کہ کیا سمجھتی ہیں آپ پرویز مشرف صاحب اگر ان کو باہر بھیجا گیا عدالت کے لیے تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ریاکٹ کریں گی دیکھیں جی میں تو بطور ڈاکٹر آپ کو بتاتی چلی جاؤں میری انفرمیشن کے مطابق آن فرسز انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ بڑی ایڈوانس انسٹیوٹن ہے ہر قسم کی وہاں سہولتیں مہیاں ہیں اور مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی وہ ریپورٹ پڑھنے کے باوجود کیا واقعی ان کو بہت جانے کی ضرورت ہے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی اور میرا خیال ہے ان کو یہاں رہنا چاہیے اور انصاف کی توقع رکھنی چاہیے جوڈیشری سے اور ان کو اپنا کیس ہی لڑنا چاہیے بجائی یہ سوچ کے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور میرا خیال ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمی راشی صاحبہ اور بہت شکریہ جناب اتر میناللہ صاحب ایک بڑی پر امید بات آج زبردست ایک فیصلہ جسٹس صدق حسین جلانی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ نے دیا بہت سارے لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ نظریہ ضرورت اب ہمیشہ کے لیے پاکستان کی عدالتوں میں دفن ہو گیا ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر ہم گپتگو کریں گے امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے ایک ایکس سی آئی ایکسپرٹ جو انڈیا کی جانب جن کا جھکاؤ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے نیوکلئر بوم ہیں شاید سعودی عربیہ انہیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیا پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ڈاکٹر حسن اسکری سے جناب آریم مقبول جان اور شہزاد چورجی سے پاکستان جو اس وقت شدید داخلی مسائل کا شکار ہے دہشتگردی ایک افرید کی مانت پاکستان کے سامنے ہے اور حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے لیکن ایک اور حملہ پاکستان پر ایک سی آئی اے کے سابق اہلکار جو اس وقت ایک ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے ایک نیا الزام ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ شاید پاکستان یہ کمٹ کر چکا ہے کہ وہ نیوکلئر بام سعودی عرب کو دے گا اور یہ بھی اس نے سوال اٹھایا ہے بروس رائیڈل نے اپنی اس تحریر میں اپنے اس کالم میں اس کا یہ کہنا ہے کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے اور کوئی بھی پاکستانی حکمران اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اگر سعودی عرب نیوکلئر بام مانگے تو وہ سعودی عرب کو نیوکلئر بام نہ دیں اور یہ بھی بتایا ہے اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ کشیدگی کا شکار ہیں اگرچہ ٹوٹے نہیں ہیں لیکن بہت ساری لیدے ہو رہی ہیں اور سعودی عرب خاصہ برہم اور ناراض ہے امریکہ کے ساتھ اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب شہزاد چودری صاحب جناب ڈاکٹر حسن اسکری وزوی اور اوریا مقبول جان ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا پہلا کہ یہ جو ایک نیا سلسلہ ایک نئی یہ الزام تراشی اور خاص طور پر انڈین میڈیا اس کو بہت ہائلائٹ کر رہا ہے ان کی یہ تحریر کو اور بروس رائیڈل کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف بہت ہے جی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے یہ جو خبر چلائی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں بروس رائیڈل کی یا امریکہ میں جو ایک لابی ہے اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے ایک شکار تو پاکستان ہو گیا اور پاکستان میں ڈاکٹر ایکیو خان کے قصے کی وجہ سے پاکستان کے خلاف نیوکلئر میدان میں امریکہ میں گفتو کرنا بہت آسان ہے تو اس طرح پاکستان پر پریشر جو ہے بڑی آسانی سے بلڈ کیا جا سکتا ہے وہاں جو میرا خیال ہے اس کا مقصد نظر آتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ آج کل سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات میں کافی پیچیدیاں پیدا ہو گئی ہیں جہاں امریکہ کو سعودی عربیہ سے شکایت ہے سعودی عربیہ کو امریکہ کی جو میڈلی سٹن پالیسیز ہیں خصوصا ایران کی طرف پالیسیز ہیں تو اس کی شکایات کی وجہ سے یہ فیصلہ غالباً لگتا ہے وہاں یہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ پہ بھی پریشر کو جو ہے وہ بلڈ کیا جائے اور ایک ایسی کیمپین چلائی جائے جس کی انفرمیشن عام آدمی کے پاس بہت محدود ہوتی ہے لہٰذا یہ بات جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے لیکن نیوکلر ویپن کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جیب میں ڈال کے جہاز میں ڈال کے آپ ان کو ڈلیور کر سکتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں اگر وہ بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پروسس ہے کوئی ایک دن میں یا دو دن والی بات نہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے جس کی نویت کو سمجھنا بہت ضروری ہے شہزاد چودری صاحب آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں پر اگر منظر ڈالیں تو ایک پڑی منظم طریقے کے ساتھ اس قسم کے آرٹیکل اور کولمز آ رہے ہیں جس میں جو پاکستان کے نیوکلئر ویپنز ہیں نیوکلئر ایسیٹس ہیں اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مختلف انداز میں اگرچہ اوفیشل پوزیشن امریکہ کی ابھی بھی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلئر ایسیٹس جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں جی مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ امریکہ کے ایک ایسے آدمی نے کی جس کی قیام طور پر کافی تحقیق کے ساتھ وہ بات کہتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں جس نے آپ نے خود کہا کہ بروس رائیڈل کوئی بہت پرو پاکستان سوچ بالکل نہیں رکھتا اور اس کی بہت سارے ایسے کام ہیں ایسی لکھائی اور پڑھائی کا کام ہے جو کہ پاکستان کے انٹریس میں نہیں ہوتا دو تین چیزیں مجھے اس سے نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے اوپر ایک دفعہ ری فوکس کرنا اور ایسے وقت میں ری فوکس کرنا جبکہ افغانستان کا معاملہ آہستہ آہستہ بند ہونے جا رہا ہے اور سبت اشارے یہ ہیں کہ افغانستان سے امریکہ چلا جائے گا اور وہ جیتنی ہیوی پریزنس تھی اس کی افغانستان میں وہ شاید نہیں رہے گی اور اگر کارزئی صاحب بائلیٹل سیکیورٹی اگریمنٹ بوجو نہیں سائن کرتے یا افغانستان نہیں سائن کرتا تو پھر زیرو آپشن کی پوسیبلیٹی آ جاتی ہے جس کے اوپر پچھلے ہی دنوں کے اندر امریکہ کے اپنے اخبارات میں یہ خیال بھی آیا کہ پاکستان کے نیوکلئر جو ایسٹس ہیں یا نیوکلئر پروگرام ہے اس کے اوپر نظر رکھنا پھر دوبر اور مشکل ہو جائے گا ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے اور پاکستان کے نیوکلئر پروگرام پہ دوبارہ اس کو ری فوکس کرنا دوسرا انڈیا اور اسرائیل کی ایک پرو لابی ہے جو کہ ان کا اپنا ایک ایک ایکسس ہے انڈیا اور اسرائیل کا جس کی ایک بڑی سٹرانگ لابی واشنگٹن میں اور امریکہ میں اگزیسٹ کرتی ہے جو گاہے بگاہے انٹائی مسلم اور انٹائی پاکستان ریٹرک جو ہے اس کو ہوا دیتی ہے برو سرائیل صاحب جب تک گورمنٹ میں تھے تو شاید کچھ نہ کچھ حد تک ان پر کنٹرول تھا لیکن جب سے یہ گورمنٹ سے ہٹے ہیں ان کے تمام مقالات اور تمام کتابیں اور تمام تحریریں اس قسم کی آتش پشانی کرتی ہیں جو کہ پاکستان کے اور اسلام کے خلاف ہوتی ہیں تیسرا ایسپیکٹ ہے اور اس پہ ہمیں بہت خیال سے سوچنا پڑے گا کہ ایران کا بھی ایک انٹریسٹ ہے کہ ساؤدر ایبیا کی کبھی بھی کوئی ایسی پوزیشن نہ اسٹیابلش ہو سکے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہمیں روک رہے ہیں ایک نیوکلئر پروگرام سے تو کہ ساؤدر ایبیا اور پاکستان کا کوئی ایسا نیکسس تو نہیں ہے کہ جو ساؤدر ایبیا کو کوئی ایسی چیز دے دے گا اچھا اب یہ ایک پرکوشنری میجر ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی سوچ کو اس طرح کہ امریکہ کے اندر سے اخبارات اندر نکالا جائے لیکن اس کا جو شاخصانہ اور اثر آ سکتا ہے وہ پاکستان کا چونکہ ایران کے ساتھ ایک بہت قریبی تعلق ہے اور خدا نہ خواستہ اس قسم کا کوئی ایک ایسا الجھاؤ پیدا کر کے پاکستان کا ایران کے ساتھ دی مسئلہ جو ہے اس کا مشکل بنا دیا جائے اس کے بارے میں پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا لیکن یہ پاسیبیلٹیز یہ تین مختلف لیولز کے اوپر یہ چیزیں نکلتی نظر آ رہی ہیں آ رہی ہیں اور یہ بتائیے اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ دنیا کس طرح پاکستان پر فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے الزام تراشی کس طرح سے ہے اور کیا ان کے عزائم ہمیں نظر آ رہے ہیں مستقبل کی دیکھیں یہ انڈ گیم کے اوپر یہ ہونا تھا یہ بات آج سے چار پانچ سال پہلے پلکہ زیادہ پہلے دوہزار پانچ سے سات کے درمیان سیمر ہرش نے بہت اٹھائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ کوئی پینتیس سو لوگوں کے کمانڈو فورٹ سے ہے وہ اسٹیبلش بھی کی گئی ہے اور اس زمانے میں بہت بڑا ایشو اٹھا تھا کہ رائٹ اٹھا ہارٹ آف سہالہ انسٹیٹوٹ بقیدہ امریکن پریزنس پہ ہے وہ اسی لئے اسٹیبلش کی گئی تھی کہ کہ اٹھا سے ان نیوکل ایسٹس کو سیف لے لیا جائے تاکہ غلط ہاتھوں میں نہ آئے وہ بھی ایک پروپوگنڈا ٹیکنیک چوری ہوئی تھی انڈ گیم کے اوپر سب سے امسٹرنٹ چیز یہ ہے کہ ایڈیمانی کس کی ہوگی اس پورے ایریا کے اندر ایک زمانہ تھا آج سے تین چار سال پہلے جب بھارت بڑا کنسرنٹ تھا کہ ہمیں دو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ افغانستان کی ہم وہاں کہاں کہتے رہیں گے اب پاکستان کی سکریٹیجک پوزیشن ایسی ہے کہ انڈیا کچھ بھی کر لے وہ افغانستان کے اندر اس طرح اپنے پاؤں نہیں جمع سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک افغانستان کے اندر ایک بڑی ٹیڈیشنل ایک نفرت شامل ہے ہندو کے ساتھ وہ پشتون ہو یا تاجو کو یا حضبو کو وہ بخال کہتے ہیں اور بڑی میں حضبو کو اس علاقے میں رہا ہوں تو وہ ان کے لئے مسئلہ نہیں آخری آپشن یہ بنتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک الائنس کرے جس میں پاکستان کسی نہ کسی حد تک اس علاقے میں تھوڑی سی افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک ہو ایسے معاملے کے اندر ایک چیز جو ہے وہ جو ہے کہ ازرائلی لوبی جاتی ہے کہ پاکستان کو اس علاقے کے اندر اس وقت کوئی اختیار دیا جائے گا جب اس کے نیوکل ایسٹس وہ کسی طور پر ان پر قبضہ کر لیا جائے یہ ہے وہ امپورٹن سٹریٹیجی جس کے اوپر ازرائلی لوبی جو ہے وہ ہمیشہ بات بات کرتی رہتی ہے اور اس کو اشعر اٹھاتی رہتی ہے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے کیونکہ دو تین چیزیں انہوں نے دیکھ لی ہے ایک تو یہ دیکھ لی ہے کہ پاکستان کی پالکنیزیشن مشکل ہے ورنہ انڈیا کے بھی شروع ہو جائے گی باقی علاقے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس انڈ گیم کے اوپر پاکستان کی پوزیشن میں پاکستان کو کس طرح انڈرمائن کرتا ہے اور دوسرا سعودی عرب کی بڑی صحیح بات انہوں نے کی وہ ایران سے زیادہ سعودی عرب کو بھی انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سیریہ کے اندر جو چیز امریکن چاہتے ہیں وہ سعودی عرب نہیں چاہتا اور جو سعودی عرب چاہتا ہے وہ امریکن نہیں چاہتے اور یہ ہمارے ساتھ ہی رہیے ڈاکٹر حسن اسکری رزوی میں آپ کی طرف آوں گا یہ جو ابھی سوال جو کمیٹی بنی ہے مذاکراتی کمیٹی ہوئی ہے بڑی عجیب آج سٹیٹمنٹس اخبارات میں آئی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ایک چند لوگوں کی نوکری کا بندوبست ہوا ہے لیکن اس سے کوئی اس قسم کی بات نہیں نکل سکتی جو میننگفل ہوگی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے ڈائیلوگ کا وہ چونکہ کامیاب نہیں رہا ہے تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات کا اظہار جو ہے وہ ہمیں فطرتی نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں تو یہ ہے کہ اگر یہ کمیٹی کوئی ریزلٹ پروڈیوس کر دیتی ہے چار چھے ہفتے میں تو پھر میرا خیال ہے اپینین بدل سکتی ہے لیکن اگر اس سلسلے میں کوئی پیشرفت نہیں ہوتی تو یہ معاملہ گفتگو کا معاملہ یہ کوئی انڈیفنیٹ پیرٹ کے لیے نہیں ہو سکے گا اور پھر حکومت کو اپنی پولیسی ریویو کر کے اس طرف جانا پڑے گا جس طرف نواز شریف صاحب صرف اس لیے نہیں گئے کہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو پنجاب میں پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپشن صرف چار سے چھے ہفتے کا ہے کچھ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے پور امن حل جو ہے وہ بہتر ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر سوال یہ ہے کہ آپ طالبان کی جو بات ماننا چاہتے ہیں یا ان کو فریڈم آف ایکشن دیں گے یا ریاست پاکستان خصوصا پاکستان کی فوج کیا اپنی پرائمیسی اسٹیبلش کر سکتی ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دوہزار پندرہ میں دوہزار چودہ کے بعد جب پندرہ آتا ہے تو اس وقت یہاں کی صورتحال سبھالنے کے لیے فوج کے لیے لازم ہے کہ وہ ٹرائبل ایریا اور پاکستان افغانستان بورڈر پہ اپنی پرائمیسی کو قائم رکھے قائم رکھے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن اسکری وزوی جناب شہزاد چودری صاحب اور اوریا مقبول جان ایک نیا پروپگنڈا پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کے حوالے سے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے سی آئی اے کے سابق اہلکار جن کا جکاو انڈیا کی جانب ہے اور انڈین میڈیا اس کو خوب اچھال رہا ہے ایک تیر سے دو شکار ایک طرف سعودی عرب پر الزام اور دوسرا پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس کے بارے میں پھر دوبارہ شکوک و شباعت پیدا کرنے کی کوشش ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام سوموار کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سوری میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نے جبا